بات کہ ہمیں نوٹیس دیے جا رہے ہیں ہمیں نوٹیس دیے جا رہے ہیں کیا یہ ہماری نمائنگی کرنے کے لائق ہے کیا اور کچھ تین چار روز سے ان کے پازکوٹی پر اس کے پیادوں ہمیں لگاتار دھنکی دے رہے ہیں کہ یہاں سے اٹھ جاؤ انصاف نہیں ملے گا نہیں تو کیس بگڑ جائے گا کیا یہاں سے بیٹھنے سے کیس بگڑے گا یا کیس مضبوط ہوگا یا پچاس ان پہ اتری پریشر پڑے گا کہ وہ ان کو کام کرنا پڑے گا بھلک کے راؤں سر میں کون لوگ ہیں یہ ہمارے بیچ کے لوگ ہیں نا ہم نے ان کو بنایا ہے نا جب تک کہ ہمارے یہ کامرے سے پال تکتی تر استفاہ نہیں دیتے اگر دے دیتے نا تو یہ ابھی ہمیٹیٹلی ایک حکومت گر جائے گی اس کو دماغ ٹھکانے آ جائیں گے اس غیلت کے دماغ ٹھکانے ہو جائیں گے کہ جس کے ووٹوں سے تم بنے ہوئے ہونا وہ گرانا چانتے ہیں کہ ہم زیادہ کو دھرنے پر اور کیوں خوش ہوئی راکھ صاحب سنیے گا کہ آج اس راجستان سرکار کانگریس کی سرکار کہ پولیس والے یہاں آئے صبح اور اس دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہمارے لوگوں کو نوٹس تھمانے آئے کہ آپ شانتی بھنگ کر رہے ہیں مجھے خوشیس بات کی ہوئی کہ یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے یہ جو بچے ہیں انہوں نے ان پولیس والوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ شانتی پہلا کبھے لگنے آئے گورمنٹ کی طرف سے انہوں نے کہا ہم تو اس ڈی ایم کا نوٹس لے کے آئیں کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں میں نے افسوس کی بات ان بچوں نے جواب دیا کہ یہاں تو شانتی سے لوگ پردشن کر رہے ہیں آپ پہ شانتی نہیں پھیلانے آئے یہ حکومت جو کانگریس کی ہے راجستان کے اندر ہمیں پشاسن کے ذریعے ڈرانا چاہتی ہے جبکہ ہم اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف مانگنے کے لیے یہ وہ اس کانگریس سرکار ہے جب سیکل کے اندر ایک بدماش راجو ٹھیک چٹ کی بدماشوں کے ہی ذریعہ پہ ہوتی ہے تو اس بدماش کے لیے کانگریس کے بی جی پی کے ایم ایل ای دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر اس بدماش کے ہتھیاروں کو پکڑ لیا جاتا ہے آپ کے ہمارے خاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا کیوں نہیں پکڑا جاتا معلوم ہے آپ کو ہمارے بچوں کے خاتلوں کو اس لیے نہیں پکڑا جاتا ہے کہ کانگریس میں ہمارے جو لیڈران ہیں تو پالتی تیتر بنے ہوئے ہیں اور ہمارے سماج کا شکر کر آ رہے ہیں اور کچھ نہیں بول رہے ہیں یہی وجہات ہے کہ ہم اپنے سماج کی لاش لگاتار دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور اف نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر ہیں ہمارے بزرگ ہیں یہی بات ہے نا ہمارے بلے ہیں ہمارے مدی ہیں کس نے جیتایا ہم نے بنایا ہم نے جیتایا کہ ہمارے ہیں ہمارے لیے بولیں گے مگر اب دیکھا کیا جا رہا ہے کہ آج آٹھ دن ہو رہے ہیں ہمیں دبایا جا رہا ہے یہاں سے ملے کیون ہے کون ہے ملے یاگا جاہدہ منتری بھی ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو بلند کرے اور اس کا آج پیغام تھا جو چھوڑے چھوڑے بچے ہیں انہوں نے پولیس والا کہا کہ یہاں پہ آپ آن کر کے یہاں پہ آپ آن کر کے اشانتی پیدا کر رہے ہیں یہاں پہ شانتی سے تھننا چلا کیونکہ ہم بھارت کے سبی دھان کو ماننے والے لوگ ہیں بھارت کے سبی دھان پر چلنے والے لوگ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم پہ غلط انزام لگاؤ ہم سبی دھان کے تحت تم پہ کیس بھی کر سکتے ہیں یہ دھیان میں لگ رہنا ہے اس ڈی ایم اگر تم نے ہمارے اوپر غلط طریقے سے نوٹس اگرہ دیئے تو آج سن لو کہ ہمارے سبی دھان یہ حق دیتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر کیس کریں کہ تم یہاں پر اشانتی پھیلانے کیلئے لوگوں کو بسٹ اپ کرنے کیلئے نوٹس دے رہے ہو یہ ہمارا حق والتا ہے اور یہ دھرنا اس کا پہ مجھے سبی دھان حق دیتا ہے آج پورے ہندوستان کے اندر آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے مجلوموں کے اندر طاقت پہ رہ رہی ہے کہ وہ اپنے انصاف کے لیے لڑ سکیں اب مجلوموں میں لہٰذا آج یہ پول میں بھی بہت بڑا میرے پولیگ سے بہت زبردست پردیشن کر رہے ہیں ان کو پرمیشن نہیں ملی میں جتا شوہبائی پرمیشن نہیں ملی میں لکہ صرف دھرنا پردیشن کے لیے اطلاع دی جاتی ہے پرمیشن نہیں لی جاتی ہے دھرنا پردیشن کے لیے صرف اطلاع دی جاتی ہے خبر کہ ہم یہ کریں گے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ سبی دھان مجھے یہ حق دیتا ہے لہذا میری آپ سے عمر خاص تھے